رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے ہر پاکستانی پرشان ہے کہ مہنگائی ہو گئی اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آئندہ وقت میں کوئی مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے اگر ہماری بدکاریاں کم ہو جائیں اگر ہمارے اندر سے اللہ کی نافرمانی کم ہو جائے اگر یوں ہی حال چلتا رہا تو پھر سوچ لیجئے اور ذہن میں بات بٹھا لیجئے کہ یہ مہنگائی یہ آفتیں یہ مسئیبتیں کبھی کم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس وقت ہم نے بحثیت قوم اجتماعی طور پہ ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے میں صرف آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھتا ہوں جن سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یقینا یہ ساری صورت اللہ کے عذاب کی ہیں شنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی اور دوسری روایت مسند احمد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور غنبہ ان پر مسلط ہو جاتا ہے تو اب خود سوچئے ضروریات کی تنگی ہے پیسے میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی آمدنی کم ہے ضروریات زیادہ ہے اور یہ رونا دھونا آئی ایم ایف ہمارے اوپر مسلط ہے ان سے سخت شرطیں تیہ ہو گئی ہیں جو بھی ہو گیا جس نے بھی کر لیا معاہدہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں اور کیسے ہوا اس لیے کہ رشوت عام ہے سود عام ہے بدکاری عام ہے اللہ کے عذاب کو ہم نے اپنے اوپر دعوت دے لی ہے اور دوسرا ہمارے اندر سود عام ہو چکا ہے اس وجہ سے ضروریات کی تنگی آئے گی ضروریات پوری نہیں ہوں گی رشوت عام ہے لہذا اللہ رب زلجلال کی نرازگی ہے اور اسی وجہ سے دشمنوں کا روب دشمنوں کا غلبہ ہم پہ مسلط ہے اگر چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے غیروں کا غلبہ غیروں کے روب اور غیروں کا تسلط ہم پہ ختم ہو جائے تو آج ہی رشوت کو چھوڑ دیجئے سود کو چھوڑ دیجئے بدکاری اور بے حیائی کو چھوڑ دیجئے اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ حالات بھی بدل نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے وگرنا ہم نے کوئی قصد نہیں چھوڑی ہے